اسلام علیکم انڈا دیتے وقت انڈا پھانس جائے یا مرگیاں تسلسل سے چھلکے کے بغیر یعنی کچھے انڈے دینے لگیں تو اس طرح کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ ایک ہی انڈے میں دو زردیوں یعنی ڈبل یوک ایک کے بارے میں معلومات فرام کی جائیں گی بعض اوقات ہمیں اس طرح کے بغیر چھلکے والے انڈے ملتے ہیں جنہیں ہم شیل لیس ایکس کا نام دیتے ہیں اس طرح کے انڈے ایک باریک لچکدار نرم سی بیرونی تیہ میں لپتے ہوتے ہیں اگر ایک ہی مرتبہ مرگی نے ایسا انڈا دیا اور پھر سے نارمل چھلکے والے انڈے دینے لگی ہے تو بے شک اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں لیکن روزانہ اس طرح کے انڈے ملنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کتا ہی بھرد رہے ہیں وجوہات کا علم ہونا ہی ہمیں اس طرح کے مسائل سے اور ہمارے چکنز کو پیشگی بجا لیتا ہے سب سے پہلے وہ والا فلاک کے جس میں پٹھیوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے ہوں ابھی جسم مکمل بھالگ نہیں ہوا مختلف عذاب بھی نشنما کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں ابھی گروتھ مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور ہم نے اضافی روشنی سوچے سمجھے بھی نہ دے کر ان پٹھیوں کو انڈے دینے پر مجبور کیا ہو تو شروعاتی انڈوں میں سے آپ کو کچھ انڈے اس طرح کے نظر آ سکتے ہیں لہٰذا کبھی بھی اپنے چکنز کی مکمل جسمانی نشنما سے پہلے انہیں اضافی روشنی نہ دے دوسرا کیلشم کی کمی ہو چھلکے کی مضبوط بناوٹ کے لیے کیلشم کی دستیاں بھی ضروری ہے بعض اوقات دباؤ کا شکار مرگی مکمل غزہ سے بھی کیلشم کو جزوے بدن نہیں بنا سکتی ایسے حالات میں ہمیں باہر سے کیلشم کے کسی دوسرے ذریعوں کو استعمال ملاتے ہوئے کیلشم ہوئیہ کرنی پڑتی ہے تیسرے نمبر پہ کام غزائیت والی غزہ دینے کی وجہ سے بھی اس طرح کے انڈے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس لیر مرگیاں ہیں تو ایک مکمل لیر مرگی والی غزہ دیجئے گا جس میں تمام غزائی اجزاء شامل ہوں اس کے بعد مختلف شکاری یا رات کو کوپریڈیٹر مرگیوں کو مسلسل راتا رہے تو صبح و ڈری ہوئی مرگی نے بغیر چھلکے والا انڈہ دینا ہے اگر چکنز تناو میں مبتلا ہوں وہ تناو مولٹنگ کی وجہ سے ہو چوہوں کی وجہ سے کوئے کم درجہ حرارت یعنی شدید سردی یا پھر آپ فلاک میں نئے پرندے لائیں وجہ کوئی بھی ہو آپ کو اس طرح کے انڈے مل سکتے ہیں جو جو وجہ بتاتا جا رہا ہوں اس کی آپ روک تھام کریں گے تو آپ کے فلاک سے اس طرح کے ایکز نہیں آئیں گے بعض اوقات بڑی مرگیوں کا تلیدی نظام اس قدر کمزور ہونے لگتا ہے کہ وہ کچھے انڈے پھینکنے لگتی ہیں ایک بڑی وجہ ای ڈی ایس یعنی ایک ڈراب سنڈروم جیسا مرز فلاک میں آ جائے جس میں نہ صرف انڈوں کی مقدار کم ہونے لگتی ہے بلکہ چھلکا بھی غیر میاری ہو جاتا ہے اور مرگیاں کچھے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں یا پھر آپ گھریلو پومانے پر کوئی ایسی غزہ اپنے برڈز کو دینے لگتے ہیں کہ جس میں سارٹس کی منرلز کی مقدار بہت زیادہ ہو تو تب بھی فلاک میں ایسے مسائل دکھائی دیتے ہیں لہٰذا یہ جتنی بھی وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں ان کا صدباب کیجئے انہیں کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ کے فلاک میں اس طرح کی پرابلمز نہ آئیں کیونکہ اس طرح کے انڈے نہ تو انکوبیشن کے لیے ٹھیک ہیں اور نہ ہی ایسے انڈو کی اچھے دامو مارکیٹ سیل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایڈی ایس کی ویکسین کروانا بھی ضروری ہے جیسے ہی مرگیاں انڈے دینا شروع کریں تو اس مرحلے سے ایک ڈیڑھ یا دو ہفتے پہلے ایڈی ایس ویکسین کروانے چاہیے یہ آپ کو انڈی آئی بی آئی بی ڈی کمبینیشن میں بھی دستیاب ہوتی ہے اور الگ سے بھی اور لیئر مرگی کو ایڈی ایس ویکسین کروانا ایک اہم مرحلہ ہے اکثر آپ کو فلاک میں اس طرح کے چکنز نظر آتے ہیں جن کی اووی ڈک کے اندر انڈا پھنس جاتا ہے جسے ہم ایک باؤن کا نام دیتے ہیں جتنی زیادہ دیر یہ کیفیت رہتی ہے اتنا اس مرگی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے فلاک کو اس طرح کی صورتحال سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ چار پہلو بہت اہم ہیں پہلا مرگیوں کے لیے دستیاب جگہ دوسرا ان کے لیے ورزش تیسرا کیلشیم کی دستیابی اور چوتھار روشنی جگہ جتنی کم ہوگی اتنی پرندوں کی حرکات و سکنات کم ہوگی اتنی ہی ورزش کم ہوگی مٹاپا بڑھتا جائے گا اور مٹاپا جتنا بڑھے گا اتنا ہی ایک باؤنڈ کے کیسی سامنے آتے رہیں گے اور آپ کے چکنز امواد کی جنب جاتے جائیں گے کیلشیم درکار ہوتی ہے ایگ شل گلینڈ کو انڈا باہر نکالنے کے لیے کیلشیم کم دستیاب ہو تو پٹھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رہتی کہ پٹھے انڈا باہر نکالنے میں مدد کر سکیں گھرے لپ مانے پہ بیک یر چکنز کے لیے کیلشیم کے سستے ترین زرائے کے لیے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جنہیں یوٹیوب پہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جس وقت آپ کے چکنز پٹھیوں کے محلے پہ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی اگر انہیں روشنی زیادہ ملے یا ان کی سنے بلوگت آنے سے پہلے پہلے میچورٹی سے پہلے پہلے وزن ابھی پورا ہی نہ ہوا ہو آپ نے روشنی کے دورانیا میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا ہو تو اس صورت میں بھی جو مرگیاں جلدی انڈو پہ آ جاتی ہیں ان کے اندر بھی ایک باؤنڈ کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں یا اکثر و بشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غزائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے یا بہت بڑا انڈا دیتے وقت یا بگڑی شکل کا انڈا دیتے وقت یا مرگیوں کی اووی ڈک میں انفیکشن بن جائے یا جہاں آپ نے چکنز رکھیں وہاں کھڑوں کی کمی ہو تو چکنز انڈا ہولڈ کر لیں گے روک لیں گے یا مرگی کا جسمانی وزن ہی نہ پورا ہو تو ایک باؤنڈ کے کیسز ہم نے آتے رہتے ہیں اسی لیے میں اپنے چینل پر مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس طرح کے تمام پہلوں کی روک تھام شیئر کر رہتا ہوں کہ انہیں فالو کریں کیونکہ پہلے ہم نے پرہیز کی جنب جانا ہے پہلے اپنی منجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے ان سب کے باوجود اگر مقدر میں نقصان ہے کسی قسم کا امتحان ہے تو اس کے لیے ہم عدویات ٹرائی کریں گے اگر آپ کے پاس چکنز اس طرح کے مسائل کا شکار ہو ہی جاتے ہیں تو سرنج کے ذریعے الیکٹرولائٹس ملٹی ویٹیمنز والا پانی دیں یا پھر دونوں اطراف سے انگلیوں یا ہاتھوں کی مدد سے پھنسے ہوئے انڈے کو باہر نکالنے کی کوشش کریں سکویز کریں اس جگہ پہ چکناہٹ لگانی ہے یعنی لوگریکیشن کے لیے کوئی میٹیریل استعمال کرنا ہے اس طرح کے چکن کو اٹھا کر ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ روشنی کم ہو انتظار کریں کچھ دیر کہ مرگی خود ہی انڈا دینے کی کوشش کریں جسم سے پھنسا ہوا انڈا باہر نکالیں یا ہاتھ سے اس کی مدد کریں یا مہارت سے انڈے کی ٹپ کو دیکھتے ہی انڈا توڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کریں انڈے کے تمام اجزاء باہر نکالیں اس دوران کوشش کیجئے گا کہ اندر کی جنب انفیکشن نہ بنے اووی ڈکٹ ڈیمج نہ ہو خون نہ نکلے اور نہ ہی مرگی مرے اس کے علاوہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹپ لیں اس میں پانچ لیٹر نیم گرم پانی ڈالیں اب اس میں ایک چمچ نمک مکس کریں پندرہ سے بیس منٹس کے لیے مرگی ٹپ میں رکھیں پھر ہلکا مساج کریں تو انڈا قدرے آسانی سے باہر نکالائے گا عام طور پہ ہمیں ایک انڈے کے اندر ایک ہی زردی نکھائی دیتی ہے لیکن بعض اوقات ایک ہی انڈے کے اندر دو زردیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات دو سے بھی زیادہ ایسا تب ہوتا ہے جب ایک مرگی ایک ہی چلکے میں دو یوکس یا دو زردیاں ایک ساتھ دہل کر لیتی ہے ایسا زیادہ تر جوان مرگیاں کرتی ہیں لیکن ہزاروں جوان مرگیوں کے سینکڑوں انڈوں میں سے ایک یا دو یا بعض اوقات تین انڈے ایسے ڈبل زردی والے ملتے ہیں کیونکہ کچھ نئی نئی انڈوں پہ آنے والی مرگیوں کا تولیدی نظام مکمل طور پہ بالغ نہیں ہوتا نظام امیچور ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کھانے کے لحاظ سے یہ بالکل موضوع اور غزائیت سے بھرپور ہیں لیکن چوزے نکلوانے کے لیے نہیں کیونکہ ایک ہی انڈے کے اندر دو یوکس میں اگر چوزہ بننا شروع ہو گیا تو آگے انکوبیشن میں پرابلم ہوتی ہے ہیچ کر زرد ٹھیک نہیں آتا کچھ بڑی مرگیاں بھی ڈبل زردی والے انڈے دیتی ہیں لیکن اس کے امکانات دو ہزار مرگیوں میں سے کسی ایک مرگی کے ہیں اگر آپ ان کا وزن کریں تو جوان مرگیوں کے ڈبل زردی والے انڈے بھی با سٹھی یا تری سٹھی یا اس سے زیادہ وزن کے ہوں گے اس لیے اس طرح کے انڈے آپ کو اپنے فلاک میں نظر آئیں تو اسے ایک قدرتی عمل سمجھ کر اپنی منجمنٹ کو بالکل نارمل طریقے سے چلنے دیں کیونکہ جیسے جیسے فلاک کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے نظام تولید یعنی مرگیوں کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یہ پختہ ہوتا جائے گا میچور ہوتا جائے گا اور ڈبل زردی والے انڈے بھی کم ہوتے جائیں گے لہذا نہ تو کیلشیم کی کمی یا زیادتی کی جانب ہماری سوچ جانے چاہیے اور نہ ہی اسے کسی قسم کے تناؤ کا نتیجہ سمجھ کر جلدبازی میں غذا میں کوئی ردو بدل کیجئے بلکہ یہ آپ کے لیے آپ کے چکنز کی جانب سے دوہری غزائیت کا ایک قسم کا گفٹ ہے اس طرح کے انڈو کو جتنا جلدی ہو سکے کنزیوم کر لیں کھا لیں سیل کر دیں کیونکہ ان انڈو کی جتنے لمبے عرصے تک زہیرہ اندوزی ہوگی سٹورج ہوگی تو دوسرے نارمل انڈو کی نسبت ان کے جلدی خراب ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اندر کی جنب دو زردیاں موجود ہوتی ہیں ایک ہی چھلکے کے اندر تو یہاں پہ درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر کے ہلکے پل کے اتار چڑھاؤ کے باعثی ان کی خرابی کے امکانات موجود رہتے ہیں اپنا حیاء رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ